جی پبلشنگ آپ ٹھیک ہے تباعت اور اشاعت میں فرق یہ ہے کہ تباعت بیسکلی جو پبلشنگ پروسس ہے وہ ہے اور اشاعت اس کی جو تقسیم ہے جو اس کو ہم شاید چھاپنے کے بعد جو مختلف جبوں تک پنچاتے ہیں وہ بیسکلی اس کی اشاعت ہے اب ہم ذرا اس کو ڈٹیل میں دیکھتے ہیں چیزوں کو ہم نے بیسکلی ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے اور میں یہ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں بتاتا چلوں کہ آپ کی جو بک فور تھری زیرو سوری فائیو سکس ٹو فور ہے میرے پاس اس میں اس طرح سے ہے کہ جو احتباط کے طریقے بتائے گئے ہیں سبیحہ بی بی آپ کو آواز نہیں آرہی واقعی لوگوں کو بھی نہیں آرہی سبیحہ آپ کو آواز نہیں آرہی 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 ہے سبیحہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو ذرا پلیز وہ کریں لوگ اوٹ ہوکے ایک دفعہ دوبارہ لوگ اوٹ ہو ٹھیک ہے آپ ذرا لوگ اوٹ ہوکے ایک دفعہ دوبارہ لوگ اوٹ ہو آج جا ریفریش کر لیں موضوع بتا رہی ہیں شاید آپ کا مسئلہ لو جائے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھ لی لائیو ویڈیو میں اگر عبدالحصیب صاحب لگا دوں تو اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو آواز کلیئر نہیں جائے گی یا نیٹ کے ایشوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ کے لئے بیٹا مسئلہ ہو سکتے ہیں ابھی کم از کم آپ آواز تو سن رہے ہیں نا ادروائز مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے میں تو جی تو ابھی ہم بات کر رہے تھے جی تباعت کیا ہوتی ہے تو وہ جو مرحلہ جب اگر کل آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی اخبار کے مراحل کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب پریس میں اخبار آ جاتا ہے تو وہ جو سنسلہ اس کی چھپائی کا ہے طریقہ کار جو ہے بیسکلی اس کو ہم جو ہے وہ تباعت کہتے ہیں تو یہ جو ابھی ہم طریقے پڑھیں گے حرفی تباعت پلیٹ یا بلاک تباعت سنگی تباعت اور اس کے بعد جناب آف سیٹ تباعت یہ بیسکلی پبلشنگ کے مختلف طریقے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ مشینیں ان کی مختلف ہیں طریقہ چھاپنے کا مختلف ہے اور یہ جو طریقے ہیں نا فوٹو آف سیٹ اور لائک تیس یہ اب رہ گئے ہیں بیٹا شادی کار چھاپنے کے لیے جو کریکٹ بات ہے اب ڈیجیٹل مشینری آ چکی ہوئی ہے بڑی لیٹس مشینیں آ چکی ہوئی ہیں پریس اب وہ بھی مشینیں پاکستان میں پریس کے حوالے سے مجود ہیں جو ایک گھنڈے میں پچاس ہزار کے قریب اخبار چھاپ رہی ہیں تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ میرا تو یہ دل نہیں کر رہا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں یا آپ کو اس پہ پڑھاؤں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہیں تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں ادروائز وقت ضائع کرنے والی بات ہے کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کہیں پہ ان میں پاکستان میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی چھوٹے موٹے جہاں پہ شادی کارٹ چھپ رہے ہوں یا کوئی چھوٹے موٹے پریس جہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہو بروشرز کا پمپلٹز کا وہاں پہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی جو ہے وہ مجود ہوں اور ان پہ کام کیا جا رہا ہو کیونکہ باقی بڑے پریس جو ہے وہ مہنگے ہیں لیکن ادروائز اخبارات کے لیے چھوٹے موٹے کوئی اخبار چھپ رہے ہوں تو چھپ رہے ہوں ادروائز نیشنل نیوز پیپرز جو ہیں وہ اب اتنے پرانے اس پہ نہیں چھپ سکتے ای نی ہو حرفی طبعت میں یہ ہے جیسے ورلڈز اس سے جا رہا ہے کہ آپ الفاظ کو جھوڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ لفظ بیسیکلی یہ سیسے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پرنٹر ہوتے تھے پرانے ٹک 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 نہیں وہ کیا ہوتے تھے ٹائپ ٹائپیسٹ ہوتے تھے ٹائپ رائٹر جیسے ہم بولتے ہیں تو وہ ایک لفظ اس کو دباتے تھے اور پھر وہ لفظ جا کے ایک ایک لفظ جو جوڑ کے پھر اس سے حرف بانتے تھے تو اسی طرح سے پہلے وہ سیسے کے مکتف حروف ہوتے تھے ان کو بنایا جاتا تھا ان کو پھر جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ چنکے لگا دیا جاتا تھا اور اس عمل میں جو ہے وہ جب ان کو دوبارہ پریس کے لیے انہوں حروف کو ملا کے حروف سازی کی مشینوں کو ملا کے اس میں مشین کے لیے اس کو ڈالا جاتا تھا تچپائی کے لیے اس میں جو ہے وہ لائنو ٹائپ مونو ٹائپ اور اس طرح کی قسمیں شامل تھیں تو یہ طریقہ جو تھا وہ حرفی تھا لیکن یہ اتنا پرانا ہے یقین کریں کہ اب اس پہ بات کرنا اور اس کو پڑھانا آپ کو جو ہے نا وہ اسی طرح سے پلیٹ جو ہے یہ پہلے اخبارات میں لگتی تھی یہ بیسیکلی ایک جست اور تامبے کی پلیٹ ہوتی ہے جب اخبار پورا جڑ کے بٹر پیپر پہ وہ جاتا تھا اور اس پہ جو ہے اس کو جست یا تامبے کی پلیٹ پہ پہلے اتار لیا جاتا تھا اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو نقوش ہوتے تھے الفاظ وہ نقش ہو جاتے تھے سارے کے سارے اس تامبے کی پلیٹ پہ اور پھر اس پلیٹ کو جو ہے وہ پریس میں لگایا جاتا تھا اور اس پلیٹ سے جو ہے وہ چھپائی ہو کے چیزیں جو ہے وہ آتی تھیں سو اسی طرح سے جو ہے وہ لیتھوگرافی سنگیت بات جیسے ہیں بیسیکلی یہ لیتھوگرافی ہے لیتھوگرافی ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو تھے وہ اخبار اسی طرح سے شپتے تھے یہ خاص قسم کے پتھر پر پانی اور تیل کی عمل جب مجھے بتائیں ایک خاص قسم کا پیلا کاغذ اور روشنائی سے اسے لکھی دیا جاتا تھا تو اب یہاں پہ یہ طریقہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے اس کا تو لیتھو کا ہی جو اپ ڈیٹڈ طریقہ ہے وہ آف سٹ تبات ہے یہ جو ہے وہ اب لیٹسٹ ہو چکی ہے آف سٹ تبات جو ہے اس میں جو ہے وہ مختلف جہاں پہ کوئی کاپیاں کوئی کتاب میں جھوٹی موٹی اور کوئی بروشر اور اس طرح کی چیزیں عید کارڈ شادی کارڈ اب تو خیر عید کارڈ کبھی رواج نہیں رہا وہ چیزیں اس پہ چھاپی جاتی ہیں لہٰذا ان پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا ہم جلتے ہیں اپنے باقی جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا اس کی طرف شیٹ یہ کیا یہ روز ہی میری خراب کر دیتا ہے چلیں ہاں جی اب اشاعت کے حوالے سے اشاعت جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اخبارات کی تقسیم اور فروخت کا جو عمل ہے ان کو ہم کہتے ہیں اشاعت جو ان کی سرکولیشن ہے ایک پہلا تھا پبلیکیشن اس کی چھپائی تباعت اور دوسرا ہے سرکولیشن جو اس کی تقسیم ہے اخبار کی وہ حبہ ہم دیکھتے ہیں اس پہ کہ تقسیم کے حوالے سے جو ہے مسائل ہیں پاکستان میں وہ کیا کیا ہے جی سب سے پہلا ہے جی اخبار کی پولیسی ٹھیک ہے کہ اخبار جو ہے اس کا نکتہ نظر کیا ہے اس کا زاویہ نگاہ کیا ہے اس کی پولیسی کیا ہے کس طرح کی چیزوں کو چھاپنا ہے اور کس طرح کی چیزوں کو نہیں چھاپنا اس کی میجر ہم مسائل دے دیتے ہیں پرو گورنمنٹ ہے یا انٹی گورنمنٹ ہے پرو اپوزیشن ہے یا انٹی اپوزیشن ہے پرو اسلام ہے یا انٹی اسلام ہے لائک دس تو آپ کو کوئی سی اخبار کی جو ہے وہ اس کو مثلاً بہت سارے لوگ ایک ارسہ تک نمائی وقت پڑھتے رہے ہیں کیونکہ وہ پرو گورنمنٹ تھا بہت سارے لوگ ایک ارسہ تک نساوات اخبار کے ساتھ اگر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو شاید بتائیں وہ پیپل سہارٹی کا اخبار تھا اور لوگ اس کے ساتھ وابستہ تھے اسی طرح سے کوئی ایسا اخبار کوئی ایسا میکزین کوئی ایسی چیز جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں مختلف جو مذہبی یا اسلامی میکزین چھکتے ہیں ان کی ایک مخصوص قسم کی اشاعت ہوتی ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں جڑے ہوتے ہیں وہ وہ اخبار ضرور خریدتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخبارات میں کوئی نہ کوئی چھاپ ہے نیوٹرل اخبار جو ہے یا آپ کہیں کہ بلکل انڈیپینڈنٹ یا آپ کہہ سکیں کہ یہ بلکل صحیح جو ہے وہ آپ کو نکتہ نظر دے گا ایسا نہیں ہے پولیسی جیسے میں نے آپ کو پہلے دن بھی مثال دی تھی کہ اگر پنجاب گروپ آف کالجز کے بچوں نے انٹر کے ایکزیم میں ٹاپ کیا ہے تو اکارڈنٹو دا دنیا نیوز پولیسی کیونکہ پنجاب گروپ ان کا ہے وہ اس کو فرنٹ پیٹ پہ چھاپیں گے اور یہ چیز ساتھ نمائع کریں گے کہ پنجاب گروپ کے کالجز جو ہیں وہ بچوں نے اتنی پوزیشنیں لی ہیں اسی طرح سے نئی بات جو ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی کا ہے وہ کبھی بھی نہیں چھاپے گا کہ جو ہے وہ پنجاب گروپ کے بچوں نے اتنی پوزیشنیں لی ہیں بہت مجبوری ہوگی تو وہ دیکھے گا لکھے گا کہ ایک پرائیوٹ کالج یا مقامی کالج پرائیوٹ کالج پنجاب کا نام تو اخبار کی پولیسی کے مطابق پولیسی تیہ کرتی ہے وہ اس کی اشارت پر بڑا اثر ڈالتی ہے کہ یہ اخبار جو ہے وہ کارین کی ذہر دیفنیٹلی خواہش ہوتی ہے پڑھنے والوں کی کہ وہ ایک نیوٹرل اخبار اور انہیں ہر طرح کی جو ہے وہ اس میں چیزیں مل سکیں لیکن سم ٹائم ہمارے ہاں یہ رجان ہے جو ہاں جو اخبار بالکل نیوٹرل کے قریب تار ہیں ان کی سرکولیشن بھی زیادہ ہے ادروائز یہ ہے کسی میں شہر کی خبریں ہیں کسی میں جو ہے وہ انٹرنیشنلز زیادہ ہیں کسی میں نیشنلز زیادہ ہیں کسی میں ایک پارٹی کی زیادہ ہیں کسی میں دوسری پارٹی کی زیادہ ہیں جیسے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ٹیلیویجن چینلز آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے سے کچھ چینلز تھے تھے وہ انہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا تھا کہ وہ پرو گورنمنٹ چلیں گے اور کچھ نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا کہ وہ حکومت کو آج ہی گرا کے دھن لیں گے انٹی گورنمنٹ چلیں گے تو اس طرح سے اخبارات کی چونکہ آج کل آپ ٹیلیویجن زیادہ دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے اب آپ اس بات کو اس سے سمجھ لیں کہ اگر ایک چینل مقصود جو ہے وہ کسی خاص مذہب کی گروپ کی یا سیاستدان کی وہ حمیت کرتا ہے تو آپ اس کو آوائیڈ کریں گے اس لیے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو مشاونی کی بات کرتا ہے اس کی بات کیا دیکھنے کی آسون میں تو یہ اسی طرح بارات کی پولیسی ہے اور وہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ موجود ہے سفحات کی عرائش اور اس کے ساتھ ایک لفظ ہے کاغذ کہ آپ جو ہے وہ کاغذ کتنا اچھا استعمال بعض کاغذ انتہائی جو ہے وہ گھڑیا ہوتا ہے اس کی کوالٹی بہت کام ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کی اچھا بدہ سا لگتا ہے آپ اس کو پڑھیں گے کیا تو ہمارے ہاں ابھی چونکہ جو ہے وہ خاص طور پہ زارہ رحمان آپ کاؤنٹر اٹیک نہ کریں پلیس میری بات کو سنیں جی تو جو اکبار کا جو آپ کہلیں کہ اس کی جو صفحے ہیں وہ کتنا اچھا لے اٹھ ہوا ہوا ہے کتنی اچھی اس پہ کاغذ استعمال ہوا ہوا ہے یہ بھی ہمارے ہاں کاؤنٹ کرتا ہے لیکن ہم چونکہ ہمارے ہاں ابھی اکہ دکہ اخبار چھوڑ کے ادروائز اتنا اچھا میان نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں جیسے اگر یہ میان آپ کو کب لگے گا اگر میں نے چونکہ اخبار دیکھے ہیں وہ ہارڈ کاؤپیاں شاید آپ نے نہ دیکھی ہوں اگر آپ دیکھیں اس کو کہیں بڑے سٹور پہ آپ پلیز جائیں اور گلف نیوز کہیں سے آپ کو نصر آئے یا بے شک نوٹ کر لیں گلف نیوز یا جو یو ای سے آنے والے اخبار ہیں یا جو انٹرنیشنل اخبار ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ ان کا کاغذ آپ کو دیکھ کے دل گوش ہو جائے گا آپ کا اتنا زبرز کاغذ پہ گوش پائی ہوئی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ابھی کاغذ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ادروائز جو اگر آپ لوگ پنڈی سلامباد میں رہتے ہیں تو میں آئی ایس پی آر کا ایک میگزی نکلتا ہے حلال اس کو ذرا دیکھئے گا کہ اس کی جو کمپوزنگ ہے اور اس کا جو پیپر ہے وہ کتنا خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ذرا دوسرے اخبار کو رکھ کے دیکھئے گا اس کا پیپر اور اس کی کمپوزنگ وہ آپ کو پتا چل جائے گا تو ہمارے ہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے کہ ابھی اتنے اچھے خوبصورت اخبار جو ہیں وہ ہمیں نہیں مگرد سر دیکھا ہے نادیا مقصود جی ٹھیک ہے نیکس جی میار اب کل اس پہ سوار آ رہے تھے میار پہ اور میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کس میار کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو سٹینڈرڈ ہے اخبار کا جو میار ہے وہ وہ ہر ایک کا اپنا اپنا میار ہے مثلا جو آپ کہلیں کہ اس کی اشارت کے حوالے سے پھر اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے اس کے حوالے سے اس میار کی ہم بات کر سکتے ہیں نیوز اجنسیز کتنی ہیں اس کے اندر یا اس کے رپورٹرز کتنی ہیں اس کے میار کی بات کر سکتے ہیں اس کی پرنٹنگ کتنی ہے نیوز کنٹینٹ کی بات کر سکتے ہیں نیوز پریزنٹیشن کی بات کر سکتے ہیں لیوٹ کی بات کر سکتے ہیں اس کا پیپر کی بات کر سکتے ہیں اس کی پرنٹنگ کی بات کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے سٹینڈرڈ کو سیٹ کرتے ہیں اب آپ اگر ڈان دیکھیں تو اس کا سٹینڈرڈ ذرا آپ کو ڈیفرنڈ نظر آئے گا خبریں ڈیفرنڈ ہیں کونٹنٹ ڈیفرنڈ ہے چپائی ڈیفرنڈ ہے چیزیں مختلف ہیں اور اسی طرح سے آپ اصاف صاحب نے رکھے دیکھیں یا کوئی اور اخبار دیکھیں تو آپ کو بالکل اس پر چینڈ نظر آئے گی لہٰذا ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ میار کا بھی ایک مسئلہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر یہ بہت کم میاری اخبارات جو ہیں وہ کونٹنٹ کے والے کسی نہ کسی پر کسی نہ کسی کا مسئلہ موجود ہے نیکس جی قیمت جو پرائیس ہے اس کی تو پرائیس کیا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ سوال اس طرح کا آ جائے کہ پاکستان میں صحابت کو مسائل کے ادربیش ہے تو یہ پھر بھی یہی مسائل جو ہے وہ تو سام اکسٹنٹ یہ چیزیں آپ اس میں نوٹ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں قیمت یہ ہے کہ جی اب میرا خیال ہے کہ بیس روپے سے زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ میں نے کبھی خریدہ نہیں ہے آفیس سے مل جاتا ہے یا آن لائن پڑھ لیتے ہیں تو اب جو آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو یہ دیکھیں کہ وہ ڈیلی بیس یا پچیس روپے خرج کے ڈال میرا خیال شاید پچیس کے کہ وہ خرج کے اس اخبار کو جو ہے وہ خریدیں گے اور پڑھیں گے تو پاکستان کے اندر سر اس پر سبور کے دوسری میوز پیپر کے سٹینڈر میں ڈیفرنس کی کیا وجہ ہے سید محمد عباس بجٹ جی نمان علی لگتا ہے آپ کے پاس پیسے کافی ہیں ٹونٹی فائی روپیز آن لی اینی ہو تو کیمت ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں اس جس کی وجہ سے اخبار روز پچیس روپے کا تیس روپے کا عام آدمی کے لیے خرید کے پڑھنا بھائی ایک پرابلم ہے نہیں پڑھ سکتے تو زیادہ قیمت جو ہے وہ لگت کے حوالے سے زیادہ ہے اس لیے پاکستان میں ایک سرکولیشن نام بڑھنے کی اخبارات کی چلیں آپ اخبار کی بات کریں یہاں پہ تو کوئی دو سوڑ ایسو کی کتاب نہیں خریدتا میرے بھائی رساللہ میکزین خریدنا تو دور کی بات ہے تو یہ برحال ایک مسئلہ موجود ہے نیکس جی نمائندگی نمائندگی سے مراد یہ ہے ریپریزنٹیشن اور جہاں نمائندگی سے براج ہے کورج بیسیکلی کہ آپ اپنے اخبار میں کس کو کتنی نمائندگی دے رہے ہیں ٹھیک ہے مثلا جیسے ہم نے بات کی کہ جس طرف آپ کا رجحان ہوگا آپ اس کو اتنی نمائندگی دیں گے تو آپ کے اخبار میں جاگر ہم طبقات کے حوالے سے دیکھیں کہ مردوں کی کتنی نمائندگی ہے عورتوں کی کتنی نمائندگی ہے ٹرانس جنڈر کی کتنی نمائندگی ہے طالب علم کی ایڈوکیشن کی کتنی نمائندگی آپ دے رہے ہیں یا صوبے جو ہیں پنجاب میں ساری خبریں لگ رہی ہیں کراچی کی لگ رہی ہیں بلوچستان کی کتنی خبریں لگا رہے ہیں بلوچیوں کو کتنی نمائندگی دے رہے ہیں ان کا حق نہیں ہے اگر آپ کا نیشنل نیوز پیپر ہے اور اس طرح سے باقی مختلف طبقے جو ہیں وہ ہی سیڈ اور شی سیڈ اب مجھے دیکھیں میں اگر اخبار میں صرف کسی اور وجہ سے اخبار دیکھتا ہوں مجھے اگر نیوز کے لیے اخبار دیکھنا پڑے اور روز میں دیکھوں کہ فلانے یہ کہا فلانے یہ کہا فلانے یہ کہا تو میں اخبار کیوں پڑھوں گا ہمارے زیادہ تر اخبار اور سٹیٹمنٹس پہ ہیں ان میں انفرمیشن کام ہے بیانات زیادہ ہیں بیانوازی ٹھیک ہے اور جس کو وہ بیان سننے کا یا جھوٹ سننے کا یا پڑھنے کا چسکہ ہو وہ پڑھ لے آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں کسی دن کا آپ کو تمام وزیروں مشیروں اور کیبنٹ اور وزیر اعظم اور صدر اور اپوزیشن لیڈر ان کے سٹیٹمنٹس آپ کو نظر آئیں گے تو سٹیٹمنٹ بیٹس جو اخبارات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے جب تک آپ کے پاس کوئی انویسٹیگیشن سٹوریز نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی اسی طرح سے ہمارے چینل کر رہے ہیں کسی ایک بات کو پکڑ لی اور اس پہ بیس 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 اب ذرا اس بات کو نوٹ کی دیے گا کہ جو پڑکشن ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی پروگرام پڑیوز کرنا ہے تو اگر آپ نے پندرہ منٹ کا پروگرام پڑیوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے پڑیوزر چاہیے رائٹر چاہیے ایکٹر چاہیے سمان چاہیے ریکارڈنگ چاہیے ٹائم چاہیے اور میبھی کہ وہ پندرہ منٹ کا پروگرام یا ڈاکومنٹری ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک دن لگ جائے ایک دن سے بھی زیادہ لگ جائے پھر اس کی اڈیٹنگ ہوگی پروسس ہوگا پھر وہ چپنے کے آن ایر جانے کی کابل ہوگی اسی طرح سے اگر آپ نے بار کے اندر کوئی سٹوری جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر کے چھاپنی ہے تو ہو سکتا ہے اور پوٹر کو کئی دن لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے ہمارے ہاں کیا ہے کہ ٹیلیویجن نے جو بندر کھمبے پہ چڑ گیا اور کیمرہ لگا دیا پروڈکشن تو نہیں نہ ہو رہی کچھ آنی رہا نا آپ کو کچھ کر چار بندے لاکے بٹھا دیں سامنے ان سے کسی بات پہ بیعت شروع کر دیں پروڈکشن کوئی نہیں ہے بس وہ کیمرہ لگا اور وہ آپ کو دکھائی جا رہا ہے لہٰذا پروڈکشن نہیں ہے کریٹیوٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے چینلز کی اوقات رہی نہیں ہے اسی طرح سے اخبار کے اندر بھی ایسا ہے کہ نمائندگی جن کو دینی چاہیے جو پوری کورا جانے چاہیے وہ نہیں آتی بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا جس نے اشتہار نہیں دیا اس کے خلاف چھاپ دیں یا جو آپ کا حامی ہے اس کے حق میں چھاپ دیں اور ہی سیڈ اور شی سیڈ لگا دیں انویسٹیگیشن جنرلزم بہت کام ہاں میں دیکھنے کو دیتی ہے ٹھیک ہے جو